موسیقی 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 نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کو ایسا کرنا پڑے گا ورنہ آپ پہ خطرہ ہے انہوں نے یہ چیز کنفرم نہیں کی کہ یہاں خطرہ ہے آپ جائیے کیونکہ وہاں بیس ہزار انڈینز ہیں اور ابھی بھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی ابھی وہاں کم سے بھی کم پندرہ ہزار بچے فزے ہوئے ہیں سر میری جو فلائٹ ہے میں پہلے ہمارا جو پورا گروپ ہے وہ پلان کر رہا کہ ہم چوبیس میں کرا لیں گے چوبیس میں کرا لیں گے کیونکہ انڈین ایمیسی میں بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں سارا کچھ نورمل ہے آپ جب جائیں تب چلی جائے کیونکہ ہماری ایر انڈیا کی فلائٹس آ جا رہی ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن ہم نے سڈلی وہ تو پتہ نہیں کیسے ماں کو اتنا پریشر ڈالنا پڑا مجھ پہ نہیں آج ہی فلائٹ کرو 22 کو ماں کا کول آیا صبح صبح کہ نہیں آج ہی فلائٹ کرو مجھے نہیں پہ تھا تم آ رہی ہو یہاں پہ اگر نہیں آئی تو مجھ سے بات مت کرنا تو میں نے اس پریشر میں آ کے اپنی فلائٹ 22 کو کر آئی مطلب 23 کو کر آئی 22 کو بک کر آ لیا ہم نے کیونکہ ہماری 23 کو جو ہماری فلائٹ اوڑی ہے وہ ہماری لاس فلائٹ تھی وہاں سے اس کے بعد کی ساری فلائٹ کینسل ہو چکی تھی لکی لی ہماری فلائٹ اگر ایک گھنٹے بھی ڈیلے ہو جاتی تو شاید میں بھی آج یہاں نہیں آ پاتی میں بھی وہاں ائرپورٹ پہ فسی ہوئی ہوتی ان بچوں میں سر ابھی 23 کو امرجنسی لگائی گئی جب بوم بلاسٹ ہوا کہ آپ اپنا جتنا بھی سمان ہے دو تین ہفتے کے لیے ایک دو ہفتے کے لیے کم سے بھی اپنا سٹوک کر کے رکھ لیجے تاکہ اگر کوئی کرائیس ہو تو آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ مطلب رہ سکیں بوم شلٹرز میں تو ابھی مارکیٹس وغیرہ وہاں پہ زیادہ نہیں کھول رہے ہیں لیمیٹیڈ کھول رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس لیمیٹیڈ سٹوک ہے جو یوکرین کے بورٹر ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں نہ کوئی چیز آندر آرہی ہے نہ باہر جا رہی ہے تو وہاں پہ بلکل بہت زیادہ بری کنڈیشن ہے اس ٹائم انڈین بچوں کو صحیح سے کھانا نہیں مل رہا ہے صحیح سے نیٹ ورک نہیں مل رہا ہے صحیح سے انہیں کچھ بھی سو بھیدہ ایسی نہیں مل رہی ہے جس سے انہیں تھوڑا ریلیف ملے ان کے پیرنٹس کو تھوڑا ریلیف ملے چندگ چندگ جد نسٹوڑوں کے سوڑا ریلیف کچھتے ہیں